موسیقی چھوٹی آنکھوں میں بھوششے کے نا جانے کتنے بڑے بڑے سپنے سوائے ہوتے ہیں لیکن کئی بار ہیوانیت کے قرور پنجے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیتے ہیں ان کی حسی، ان کی ماسومیت اور ان کا پورا بھوشش شوٹی نسی آر بی یعنی کہ نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کی ایک رپورٹ کے حساب سے بھارت میں لگ بھگ ہر آٹھ منٹ میں ایک بچہ آگوا کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جن بچوں کو آگوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نِكَلْ جا ایک ذرا سی چوک اور یہ بچے ایسی گھنونی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جس دنیا کے لیے نرک ایک بہت چھوٹا شبد ہے اگوا ہونے کے بعد یہ بچے ہیومن ٹرافیکنگ کی ایک ایسی اندھیری دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں سے واپس آنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے سر پتہ نہیں رہدہ کہاں چلی گی کس وقت نکلی یہ گھر سے وہ صبح نکلی تھی سکول کے لیے بہت جلدی میں تھی وہ آئیس جلدی کرو سکول بس نکل جائے گی میرے ٹیچر بھی راتے گی رادہ ویدھر دو منٹ میرے ہاتھوں میں آٹا لگیا میں پہنچ کے آ رہی ہوں رادہ 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 میں دوڑتے دوڑتے بس ٹاپ پہنچی لیکن وہ رادہ بھی نہیں تھی اور بس بھی چاہ چکی تھی تو مجھے لگا رادہ سکول چلی گئی بس پہ لیکن جب وہ شام تک گھر واپس نہیں لٹی تو میں نے سکول فون کر کے پتہ کی تو انہوں نے بتایا کہ رادہ سکول آئی ہی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر نو سال کی بچی ہے ایسے اکیلے اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی ہو اپنے کسی فرینڈ کی ہاں تو نہیں گئی نہیں سر رادہ بہت سمجھدار لڑکی ہے اور میں نے اس کے سارے فرینڈز کے گھر پہ چک کر لیا سر لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے سر آپ کو رینسوم کا کوئی کول آیا نہیں سر پتاپ رادہ کی فوڈو ہر جگہ سکولیٹ کرو اور ایک بار ہسپیٹیز چک کرو بچی کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہے ان کی سوسائیٹی کے باہر روڑ پر اگر کوئی سی سیڈی بھی ہے تو اس کی فوڈے چک کرو رادہ کی سکول میں بھی بات کرو اور اس سکول بس کا جو ڈرائیور ہے اسے بولاؤ ایک بار سر ہماری راگہ مل تو جائے گی مل جائے گی ارے بینٹیا جی میری بیٹی کا کچھ باتا چلا کھا کی کتنی بار بتایا آپ کو آپ کے بیٹی کے کچھ خبر ملتے ہم آپ کو خبر کر دیں گے آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ جاؤ آپ کی بیٹے بھی بارہ سال کی تھی میری کانچل کہتی تھی ماں میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی لیکن چھ سال ہو گیا ابھی تک اس کا کچھ باتا نہیں چلا بتا نہیں میری کانچل کھا ہوگی کس حال میں ہوگی آجال ہاں آئی آپ گوپال کے کام پر دھیان کی نہیں دیتے گی اسے بھی لگا لیجی اپنے ساتھ دیکھ سپاتیا ابھی تو پڑھ رہا ہی ہے پڑھائی بے دھیان دینے دے اسے کام کے لیے تو آگے پوری عمر بڑھی ہے تم دی کھالو نہیں وہ میں بعد میں کھالوں گی یہ بہت یہچا ہے ہوتا اچھا ہے نا تو پہلے گا ہس کے بولو ہوتا ہس کیوں وہ بولو ہسو ہسو اور تھوڑا سمجھ کرو اور تھوڑا سمجھ کرو آجا 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 اتنے جلدی بس طرح پہ نہیں ابھی آیا آجا نہیں 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 مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دے شرم نہیں آتی تمہیں گھر میں جوان لڑکا ہے کیا چلم چلی مچا رکھی ہے یہی سب کرنا تھا تو پھر کوٹھے پہ چلے جاتے بابا کاماس بند آجے مجھے پہ چلے مجھے پہ چلے ہاں، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، مجھ سے شادی کریں گے نا تو ہاں، دیکھ رانی کو طرح رکھوں گا میں تمہیں یہ ایک ایسی بھائیانک دنیا ہے جہاں چہرے بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں لیکن اگر کچھ ہے جو کبھی نہیں بدلتا تو وہ ہے اگوا ہوئے ان بچوں کی تقدیر ہمیں کچھ نہیں پتا ساب ہم تو گہتے ہیں وہاں روچ کی طرح رادہ بیٹیا نہیں آئی تو ہمیں لگا کہ وہ بیمار ہو گئے اس لئے ہم وہاں سے چلے گئے ساب لیکن رادہ کی ماں کا تو کہنا ہے کہ اس نے بس ہون کی آواز سنی تھی اور اس کے بار رادہ بس کی طرف دوڑی بھی تھی لیکن جب رادہ کی ماں وہاں پہنچی نہ تو بس وہاں تھی نہ ہی بچی اب ہم کیا بتائیں ساب ہم نے تو آج رادہ کو دیکھا ہی نہیں سر سر کچھ دکھانا ہے سر سر یہ دیکھیں رادہ کی سکول بس ٹاپ پہ کڑی ہے اب یہ بس ٹاپ سے نکلی اور یہاں سے رادہ دوڑ کے آئی اور صرف بس کے بچے بھاگتے ہوئے اور اس کے بعد رادہ کی مدر سودھا یہاں پہنچا اس کے آگے کی فوٹیج سر یہاں سے 300 میٹر دو دوسرا ایکسیسٹیو کیایا ہے یہ اس کی فوٹیج رادہ دوڑ کے یہاں تک آئی اور رک گئی اور اب یہاں سے یہ آٹو آئی رادہ کو اندر خیش لیا اور چلی گئی سر پھٹنپ کر لیا اس آٹو کو نمبر چیک کیا سر فیک ہے یہ سٹیکر دیکھ رہا ہے پراتاپ اس آٹو کی فوٹو ٹریفک پولیس کو بھیجو اور انہیں کہو یہ سٹیکر والا آٹو جہاں بھی دیکھیں ہم انفارم کریں لیکن سر اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا پراتاپ ہمارے باس آپشن کیا ہے جو لوگ دیمک بن کر ان بچوں کو بھوشیا خراب کر رہے ہیں ان کا پکڑا جانا ضروری ہے ہمارے ایریا میں پسلے چھ مہینے میں یہ پانچوں کیس ہے مہ باپ کی زرا سی نظر ہٹتی ہے اور ان بچوں کو بھوشیا خراب جاتا ہے کچھ بھی کرو ہسٹی شیٹر کو اٹھاؤ خبریوں کو کام پل لگاؤ خبریوں کو زر اس کو بھی شرعنے اور اس فرنا چیستل سو biri سجی ہوسٹ خبرد 아� 55 کا خبری skin خبرد خبری باہ host حالا خوالو خوالو مجھے میرے آئے کے پاس آنے خوالو کیا ناڈا کھائے آگے میرے آئے کے پاس آنے آئے کے پاس آنے چپڑ ایساں 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 کیا ہے؟ چلو دھندے پر لگ جو تیرے نام کیا ہے؟ مجھے میری آئے کے باز آنا ہے اری تیری آئی نہیں تو بھیجا ہے مجھے تجھے لانے کے لیے ہاں ہاں پورے دو لاکھ پورے دو لاکھ دودھ رکھوں ہم شارم نہیں آتی نہ تجھے اس کے باپ کے ساتھ تو سوتی ہے نا ایک ہی بستر میں پتی پتنی کا کھیل کھیلتے ہو نا تم دونوں تو اس ناتے یہ کون لگا تمہارا اس تو بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی نا جب آپ اس دھندے پر چاہ سے آئیے تو آئی 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 کیا کر رہی آئی چھوڑ اسے مت کر دیدی دی سونو تو دیدی کس کی دیدی تو تو سوت بھی نہیں ہے میری دھندے والی ہے تو تجھے ترے اس لئے لیا ہے کیونکہ اس کا دل دی بھرتا مارا پی ٹھیک بگیر میں نے بھی بہت جو تکھایا تیرے جیسے سڑک کی کچھے کو میری سر پہ بٹھا کر بہت چوٹ پوچھایے میری آتما اس نے سڑک کا کیڑا ہے تو کچھرا چل کچھرا ہے اکر کچھا ہیا کچھا ہی اتنے بار میں نے ترے کو منا کیا ہے تجھے کیہا چاہیے سمجھ بھی نہیں آتا کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے آس پڑ اس کے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ جوشی کی بیوی پوچھ رہی تھی چلتا کیا تم لوگوں کی گرر میں آرے کون ہے یہ جوشی چھے باہی اس کا بہائی اتنے چنٹہ ہو رہے ہیں جا کے پوچھ ہوسے آئے گی کامیرے بستر میں وہ پوچھ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اس گھر میں نہیں رائے گی ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اور دوبارہ تُنے اس پہ ہاتھ اٹھایا نا تو میں تیری جان لے لوں گا تو آج زار امہ دے موسیقی سر سر ٹرافیک پولیس کو کول آیا تھا انہوں نے ایک سسپیشیوز آٹو کو زبط کیا جس پہ ٹھیک اسی طرح کا سٹکر تھا جسے رادہ کو کیٹنپ کرنے والی آٹو پہ تھا یہ بچچی کا ہاں ہے وہ میں نہیں کہن تھا صاحب میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اسے پہلی بار دیکھ رہا ہے یہ بچچی کیٹنپ ہوئی ہے اور اگر تُو نے کیٹنپ نہیں کی تیرے آٹو سے اس کی چین کیسے ملی اور ہم نے سی چی ٹی ٹی فوٹیج میں دیکھا ہے اس بچچی کی کیٹنپنگ تیرے آٹو سے ہی ہوئی ہے اب بولے گا یا پہلے ہاتھ پہل تڑوائے گا پھر بولے گا واق آری ایسان آری ایسان آری ایسان عره ایسان میں نے کیٹرے پک نہیں کیا ہوا میں بس ان لوگوں کے لئے ڈرائیوینگ کرتا تھا صاحب جس کا وہ لوگ مجھے ایک درزہر روپے دیتے تھے ان لوگوں MARCUS کیato BTS میں سے 그 س Uhr میں نے نہیں اٹھایا صاحب تو اسے کہا لکے کہ میں نہیں جانتا ہو صاحب ان لوگوں کا نام پتہ憑 حلی یا ایک ایک ڈیٹیل بتا اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک ذرا سی بھی ہوشیاری کینا تو اُلٹا ٹانکیں ننگا کر کے ماروں گا ہے سر صحابی واری میں مدر ہوا ہے ملٹیپل سٹیبنگ ہے ملٹیپل سٹیبنگ ہے کیا ہوا تھا یہاں وہ ہماری میڑ ہے کازل وہ ہی مار کے چلی گئی ہے یہ کون ہے میرا بیٹا ہے یہ کھوپا اس نے مارا ہے سر میڑ نے ہاں اس نے مارا میں اندر سو رہا تھا آئی کی چیک سنی باہر آ کر دیکھا آئی تو تُنے میرے آئی کو مارا اس کے ہاتھ میں گہنے تھے کیا بھی گا رہا تھا اس نے ترہاں کیوں ہوا رہاں رکھا بھی پولیس کو فون کرتا ہوں چاٹ یہ انہیں اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرے سر پر مارا جو گہنے کازل اپنے ساتھ لے گئی ہے اس کی فوٹو ہے آپ کے پاس ہاں ہے پتہ آپ ان سے فوٹو لو اور سب ہی جولرز میں سیکلکلیٹ کروا اور یہ جو کازل ہے اس کا ایڈریس ہے آپ کے پاس کہاں رہتی ہو پتہ نہیں پتہ نہیں آپ کو اپنی میڑ کا گھر یا اس کی گاؤں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں آپ نے اس سے کوئی پیپرز نہیں لیا سر میری پتنی کو گھٹیا تھا کھپ تراس ہوتا تھیلا اور چھے مہینے پہلے یہی کازل کام مانگتی بھی ہمارے پاس آئی تھی اور ہمیں بھی کامالے کی ضرورت تھی تو ہم نے اسے رکھ لیا تب سے یہی گھر میں تھی ہمارے ساتھ وہ پتہ آپ آس پاس پوچھتاش کرو شاید کازل نے کچھ کی ساتھ کوئی بات کی ہو اور اگر کوئی سی سی ٹی بھی ہے تو اس کی فوٹیج نکلو آؤں سر کازل کی کوئی فوٹو ہے یا وہ بھی ہے سر موسیقی لے آجا چھوڑی تھاری کو مارے لادے سڑ سے ملاتی ہوں جگگی نام ہے مارے بیٹے کا دیکھے گی تو پیار ہو جائے گا جگگی بھئیا پاوڑی ہے کہ وہ تیرا بھئیا نہیں وہ تو تیرا کیوری لکشمی اپنے چھوڑے کو اکیلا چھوڑ کر کیوں جاتی ہے دیکھتی لے کتنا چلاتا ہے تھارا چھوڑا دیکھ آپ بھی دروازہ بند کیا کیا چھکی چھکی موسیقی کیا چھکی چھکی! چھکی لگ جائے گی چھکی شاہ تو Wood چھکی لگ جائے گی چھکی 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 شاہ تو بٹا 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 شاہ تو م tiet olution امی اوٹ ٹھیک کا د Hua تے لئے ہاں دیکھ تاری پتنی لائی ہے داری 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 پ домой ٹھون bok رہنی ہے پھٹ رہی ہے نا مجھے آئے کیziest ہے کر accomplishments نہیں مجھے آئے کی bumps نہیں نہیں ہاں ہے مارے پاس مارے پاس ہاں ہاں تیرے پاس ہی رہے گے ہاں تیرے پاس ہی رہ جائے گے خبردار اگر ایک بی بار آئی آئی کیا اب یہ ہی تیرا گھر ہے اور یہ ہی تجھے رہنا ہے سمجھے میرا لڑی سر لگا تو نہیں ہاں سر یہ جو شنکر کی فیملی ہے نا پوری پاگل ہے اور یہ شنکر اس کا نا ٹرانسپورٹ کا کام تھا لیکن ایک نمبر کا گھٹی آدمی ہے وہ اپنی بی وی کو بہت پریشان کرتا تھا وہ بہچاری دن رات روتے رہتے تھے اب آپ ہی سوچئے اس امبر میں دوسری بی وی لے آیا دوسری بی وی کون سر ان کے گھر میں تھی نا وہ کاجل لیکن وہ تو ان کی میڈ تھی نا کوئی میڈ ویڈ نہیں تھی سر وہ مجھے تو کنچن نے خود بتایا تھا کہ شنکر دوسری بی وی لے آیا شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتا تھا کہ کاجل اس کی دوسری پتنی ہے انفیکٹ کنچن نے اپنے پڑوسوں سے شکایت بھی کی کہ گھر میں آیا جن جھگڑے ہوتے رہتے سر کنچن شنکر سے ڈرتی بھی تھی سر کنچن کو پوسمنو رپورٹ پیٹ میں چار بار سٹپ کیا گیا ہے پوری فورس کے سار موت کا وقت رات بارہ اور ایک کے بیچ کا لیکن شنکر نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی کیوں کہ کاجل اس کی دوسری پتنی ہے شنکر اور گپال دونوں گولا سر کوئی پتنی پتنی نہیں ہے سر بیکار کی باتیں کر رہے ہیں اچھا سب بیکار کی باتیں کر رہے ہیں تمہارے گھر سے ہر روز رونے چلانے کی آوازیں آتی تھی مار پیٹ ہوتی تھی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ایک جوان عورت کو تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا سر میڑ تھی وہ کر کے سب کام کرتی تھی تو بول سر یہ بھی تو وہی بولے گا نا میڑ تھی تو تھی شنکر اب ایک جھوٹ اور بولا نا تو پہلے ماروں گا پھر پوچھوں گا ہمیں سب پتا ہے کاجل تیری پتنی تھی تیرے شارعرک سمبند ہے اس کے ساتھ اور یہ بات تیری پہلی پتنی کنچن کو پسند نہیں تھی وہ تجھے ٹوکتی تھی اسی لئے تُنہے کنچن کا مرڈر کیا نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میں نے کچھ نہیں کیا سر گائتونڈے یہ ایسے سچ نہیں بولے گا الٹا ٹانگو اسے سر ایک منٹ سر 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 کچھ سچ بتاتا ہوں میں سر میں پرانسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں اور کام کے سلسلے میں مجھے بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے کبھی بہت تھپ جاتا ہوں تو پھر پھر پھڑا سر گیلاکس ہونے کے لئے سر میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں وہاں گاں دندے والی کے پاس سر اس کاشل پہ ترج کھا کے میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا سو چھاتا اس نرک سے نکھال کے میں اسے ایک اچھے زندگی دوں گھر لیکن سر اس نے اس نے میری پتنی کو ہی مارڈا لے سر کاجل کو کہاں سے کھریدا سر وہاں ہریانہ سے ہائیوے پہ ایک ریڈ نائٹ ایریا ہے وہاں سے کتنا پیسا دیا تین لاکھ روپے ترافیکنگ کا چارج لگاؤ اس پر ہو سکتا ہے یہ کاجل مرڈ کر کے ہریانہ بھاگی ہو یا پھر اپنے گھر جانے کی کوشش کر رہی ہوں رتا ہمیں یہ پتا لگانا ہوگا کہ کاجل آئی کہاں سے تھی اور یہ بات ہمیں اس براثل سے پتا چل سکتی ہے جہاں سے شنکر نے اسے کھریدا اچھا ہو آپ آگئی اور نہ کاجل کی بینا تو یہ گھر کٹنے کو دولتا ہے کاجل کے پتا کاجل بہت چھوٹی تھی تب اس کے پاپا کی ایکسیڈن میں موت ہو گئی کاجل ہی تو تھی میرے پاس اب اس آس میں چیری ہوں کہ کب کاجل واپس آ جائے ہم دونوں کا در دیکھئے اس لئے سوچہ آپ سے بات کروں بھی تو دل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا پولیس کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اور اسہ رکھی سب ٹھیک ہو جائے گا باگوان سب کی طریقی ہو جائے گا پولیس کا کیا سر اس نے کیتناپرز کے نمبر سے اس نے دیا تھے وہ فکر ایڈی پہ لئے گئے اور کتناپک کے بعد سے سوچڑ ہو پیر بھی ان نمبر کو سرویلنس پہ ڈالو کیونکہ یہ ٹرافیکنگ کا ماملہ ہے ہم کوئی بھی لزن نیچھوڑ سکتے ہیں اور یہ ان کے نمبرز کے سکچ ہے یہ سکچ ہر جگہ سا اپلیٹ کروا سر رادہ تو یہاں ہے اور میں نے پورا گھر چھانمارا مانا کیا تھا بھار کھیلنے کے لئے پتہ ہے نا بدھا بابا پکڑ کے لے جاتا ہے آرے آئی میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی ہمیشہ آپ کے ساتھ راؤں گی بس بس اب میری آئی بننے کی کوشش مت کر دارا دیا تھا مجھے چل چھوڑ سیپاہی کھیلتے نہیں مجھے نہیں ہلا چلنا نہیں مجھے نہیں ہلا ماں تیجھے میرے ساتھ کیلنے کیلے لائیے چلنا کیلتے چلنا چلنا نہیں ماں 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 کیا ہوا یہ یہ رادہ رادہ کیا کیا رہ ہاں ادھرہ کیا کیا آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ ہاں سچ بتا میں نے تو جگی بھیا کو کچھ نہیں کہا بھائیا نہیں ہے وہ تیرا کتنی بار سمجھاؤ بھائیا نہیں بولنے کا جگی بیٹا ہاں ہاں مہارات سر ایسی اریا سے میں نے اس کو خریدا تھا بتاو پوری ٹیم کو اوپر بلاؤ روش کا دھندہ ہے صاحب ہمارا یہ جو گریب لڑکیا ہے نا روزی روٹی کے لیے آتی ہے یہاں تمہارے پاس لڑکیاں کیسے آتی ہیں ہمیں پتا ہے یہ ایک لڑکی ہے کاجل یہ کہاں سے آئی تھی اس کا گھر کا ہے بیسے ہوتے کسی کے گھر کا پتہ نہیں ہوتا ہمارے پاس ایجنٹ ہوتے ہی ہمارے ایک ایجنٹ ہے ہمارا تیرہ دون میں رہتا ہے اشفاق وہ ہی لے کر آیا تھا اسے کب لیا تھا کچھ دو سال ہو گئے اشفاق کا ایڈریس و نمبر چاہیئے مجھے صاحب میں نے کچھ نہ کیا مجھے نہ ہوں بتا تم بتا تم بتا تم وہ لڑکی میں نے پاس گجرات سے آئی تھی تھا گجرات میں کہاں سے والسار ہاں ہاں تھاری ماں بھی نا تھاری کو کیا دھوپ میں چھوڑ دیتی تھی ہاں جاگہ دھوپ میں گھومنے سے نا رنگ سابلا ہو جاوے ہیں ہاں 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 اے چکن اپٹن ہے کیا ہوگا تیرا تو تھوڑا تو رنگ نکھرنا چاہیئے نا ہاں دیان سے دیکھ دیان سے دیکھ کہاں سے اٹھایا تھا اسے ساب کون ہے یہ پہچان نہیں پا رہا اپنے دیماگ کے گھوڑے کو چھے سال پیچھے دوڑا دیان سے دیکھ اسے کاجل نام ہے اس کا ساب اس کا تو پتا نہیں چھ سال پہلے میں نے کاجل نام کی ایک لڑکی کوئی ٹناپ کیا تھا ممبئی سے ممبئی میں کہاں سے کھانی میں آنند نگر سے چھ سال پہلے ممبئی میں آنند نگر سے کچھ بچھی کی فوٹو ہے آنسا دیکھا رتا کاجل کی ماں آنند نگر میں دیکھتی اور کاجل پچھنے چھ مہینے سے مان پڑا میں شنکر کے گھر پہ تھی تو اس نے اپنی ماں سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی پچھانسا سے کہ وہ اپنا گھر بھول گیا وہ تو سکتا ہے برطاب پر مجھے اس بات پہ ڈاؤوٹ ہے کیونکہ جب کاجل کڑناپ ہوئی تھی وہ بارہ سال کی تھی اور بارہ سال کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے سبھی یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں نے اس نے اتنا کچھ دیکھا ہے اسے لگا ہو کہ کیونکہ وہ بھی پروسٹیٹیوشن میں تھی اپنے پورانی زندگی میں نہیں جا سکتا وہ سکتا ہے صاحب آپ لوگ ہمیں آپ کی بیٹی کی کچھ خبر ملی کہاں ہے وہ ٹھیک ہے نا دیکھیں ہمیں یہ تو نہیں بتا کہ آپ کی بیٹی ہے کہاں لیکن اس پہ خون کا روپ لگا ہے خون جو کہانی ممبئی سے شروع ہوئی تھی وہ کہانی گجرات، ہریانہ اور تیرہ دون ہوتے ہوئے پھر سے ممبئی آ گئی پولس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کاجل وہی کاجل ہے جسے آج سے چھ سال پہلے ممبئی سے اگوا کیا گیا تھا کاجل کی ماں قسم کی امید پوری ہوئی اس کی بیٹی کاجل زندہ تھی لیکن سدھا اور ونوت کا انتظار پورا نہیں ہوا ان کی بیٹی رادھا ایک عجیب سے پریوار میں فسی ہوئی تھی گڑے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر میں اس کی شادی اس سے بیس سال بڑے ایک مانسک طور پر کمزور لڑکے سے کروائی جا رہی تھی پولس، رادھا اور کاجل دونوں کو ٹھونڈ رہی تھی لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس پار پولس کاجل کو صرف اس کی گمشودگی کے لیے نہیں بلکہ کنچن کے خون کے لیے بھی ٹھونڈ رہی تھی گڑ مورنگ بھائی گڑ مورنگ بھائی میں ٹھونڈ رہا ہوں میں جا رہا ہوں بھائی 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 سنو میں تینچا گھنٹے کے لیے ماں سے مل کے واپس آ جاؤں گی ٹھیک نا اور تمہاری ماں کو میرا نمستے کہا میری ماں تمہاری ماں نہیں ہے چلو بھائی آہ ہلو انیکیت جی کیسے آپ ہائی سنو ایک اچھی سی لڑکی بھیج دینا میں دو تین گھنٹے کے لیے فری ہوں میں نے پہلی کہا تھا یہاں ایڈوانس بوکنگ ہوتا ہے کیوں اچانک سے آپ مانگو گے تو کہاں سے دیں گے کوئی بھی بھیج دے چلے گا میں ڈبل دینے کے لیے ترینے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھتے ہوں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہوں ٹھیک ہے 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 اینکیت 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 سٹیب کی آئے کسی کیسے ہو آئے یہ سب سر مجھے نہیں پتہ میں تو اپنی مبی کے گھر گئی ہوئی اونکی تو بے تک سر خراب رہتی آئی تو دیکھ خراب آپ من اینکیت کا چھوٹا بھائی ہوں آپ بھی یہی رہتے ہیں آپ بھی بہار تھے کیا جی مجھے بھابی نے فون کر کے بھولایا کسی سے کوئی دشمنی جی نہیں بھائیاں شٹوک بڑکر تھے گھر سے ہی کام کرتے تھے اسے کے ساتھ جگڑا بھی نہیں تھا پھر بھی بھائیاں کون کور آیا تھا یہاں پتہ نہیں سب میں ٹائلےٹ گیا تھا یہاں کی سی سی ٹی وی فوڈےچ کلیٹ کرلو سر موسیقی 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 سر انیکیت کی پوسٹ موٹم میری پورٹ انیکیت کی بوڈی پہ ایک ہی سٹیاب ہے لیکن وہ سیدھے پیٹ میں ہے انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے زیادہ بلیڈ لوس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے سر تو پہر بارہ سے دو کے بیچ میں اس کا خون ہوا ہے سر اس کی بیلڈنگ کا سی سیٹیو فوڈیج سر یہ دیکھئے موسیقی 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 وہ پہلے ہی وہاں گیا تھا اور کافی دیر تک سوسائٹی میں اندر ہی تھا سر آپ نے اس لڑکی کو نوٹس کیا کافی گھب رہی ہوئی ہے کار سے آئی تھی وہاں دکھائی دے رہا ہے ایک کام کرو کار کے بارے بھی پتہ کرو کس کے نام پر رجیسٹر ہے اور ہاں یہ تین اور شیطل دونوں کو اٹھا گیا ہاں تو کیوں مارا اپنے بائی کو ایک سر میں نے کوئی خون نہیں کیا حوالدار تو اس سی سی ٹی ٹی و فوٹیج میں کہتے ہیں آپ بھوٹ گوم رہے ہیں تیری بابی آنے سے پہلے جی سر میں آیا تھا میں نے دروازہ کھولے کی بہت کوشش کی پر دروازہ اندر سے بند تھا لیکن تو سوسائٹی کے باہر نہیں گیا جی سر میں اوپر سٹیرکیس پہ سموک کر رہا تھا ابھی بابی آئے انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کی چک سونکر ہی میں نیچے آیا ایسا ابھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ تین گھر پہ گیا ہوگا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوگا اور پھر اس نے اپنے بھائی کا خون کیا ہوگا اس کے بعد سٹیرکیس پہ جا کے سموکنگ کی ہوگا پھر آپ آئی اور آپ نے انکیت کی باڑی دیکھی سر آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا والدہ اس عورت کو جانتے ہو نہیں سر سر ابھی بھی بیلہ پور پولیس نے ایک ویڈیو آئرل کیا ہے ایک خونمک لڑکی سسپیکٹ ہے یہ اسی لڑکی کا ویڈیو ہے سر یہ لڑکی کاجی جیسی لگ رہی ہے یہ کاجل ہی ہے پرطاب بیلہ پور پولیس کو یہ کیس ہماری یہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجو ہو سر لکشمی اس مہینے کی سترہ تاریخ کا صوبے گیارہ سے ایک بجے کا شب مورت ہے ان دونوں کے بیہا کا ایک بار تیرے چھوڑے کا بیہا ہو گیا تو اس کی حالت میں بھی صدہر ہوگا جی مہاراج بس شادی تک جھکی کو سمجھانا یاد ہے نا پیشنی بھالی کے ساتھ کیا دا اس نے جی ہاں مہاراج سر انکیت مردر کیس جس پہ کاجل ایک پرائیم سسپیکٹ ہے اس کی ایک نئی لیڈ ملی سر یہ انکیت کے بھائی یتین اور بیوی شیطل کے کال ریکارڈ اور موبائل لوکیشن ریکارڈ سر شیطل اپنے ماں کے گھر نہیں گئی تھی اور یتین بھی کسی بزنس میٹنگ میں نہیں تھا انفیکٹ یہ دونوں ساتھ ملتے ہیں دو گھنٹے تک ان کی موبائل کی لوکیشن سیم ہے اور اس کے بات دونوں کی موبائل کی لوکیشن ایک ساتھ انکیت کے گھر کی طرف مو کرتی ہے دو گھنٹے تک دونوں ساتھ ملتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اٹھا کے لاؤ دونوں کو سر آپ نے تو کہا تھا کہ جس دن انکیت کا مرڈر ہوا تھا آپ اس دن اپنی ماں سے ملنے گئی ہوئی تھی اور آپ کی ماں اندھیری ایسٹ میں رہتی ہیں جی سر لیکن آپ کی موبائل لوکیشن تو بتا رہی ہے کہ آپ بیلہ پور سے باہر گئی نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا آپ اور یہ ہی نہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی کب سے افریڈ چل رہا تم دونوں کا اچھلے ایک سال سے سر انکیت بہت ہی آیاش قسم کا آدمی تھا سر اسے روز نہیں نہیں لڑکیاں چاہیے ہوتی تھی کال گررز بلاتا تھا سر گھر پہ ہمارے بیچ زیادہ کچھ نہیں تھا ہم صرف نام کے ہی ہزبن وائیف تھے اسی بیچ سر میں یتین کے کلوز آگئی اور اور تمہیں لگا کہ انکیت کے رہتے تم دونوں کھل کے مل نہیں پاؤ گئی اس لئے دونوں نے مل کر انکیت کا مورڈر کر دی نہیں نہیں اس طرح ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اس دن شیتل مجھ سے ملنے ہوتا لائی تھی ہم نے تھوڑا سا ساتھ میں ٹائم سپینڈ کیا پھر میں نے شیتل سے کہا کہ پہلے میں گھر جاتا ہوں تو ماتے گھنٹے بات آنا تاکہ بھائی کو شک نہ ہو پھر میں گھر پہ گیا تو دروازہ پہلے سے اندر سے بند تھا بھائی دروازہ ہی نہیں کھل رہے تھے یتین کو لگا کہ انکیت کسی لڑکی کے ساتھ اندر ہوگا سر ہلو آشیتل ایم شور انکیت اندر کسی کے ساتھ ہے اس بار تم اسے رنگیات پکڑ سکتی ہو اور تم اسے آسانی سے چھوڑ پاؤ گی ٹھیک 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 میں ابھی آرہی ہوں ابھی آرہی ہوں میں لیکن سر جب میں آئی تو دور باہر سے بند تھا نہیں شیتل دراصل یتین نے کاجل کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے یہ بات تمہیں بتائی تمہیں گصہ آیا تم گصہ میں گھر آئی اور تم دونوں نے مل کر انکیت کا مردر کیا یہی ہوا تھا نا نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں رہا سر تو ان دونوں سے اپنے طریقے سے پستاش کرو سر 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 ہم سچ کے سر ہم نے کچھ نہیں کیا سر 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 اس کار کا پتہ چل گیا جس میں کاجل انکیت کے پاس گئی تھی سر وہ کار کسی دشا نام کی عورت کے نام پر ریشتر ہے جو لڑکیاں سپلائی کرتی ہے کاجل کہاں ہیں پتہ نہیں سر اس کی کافی دنوں سے کوئی خبر نہیں ہے تم کیسے جانتی ہو کاجل کو اس سے بھی پروسٹیٹوشن کرواتی تھی نینی صاحب وہ تو کچھ دن پہلے میرے بہر پر اس سے میٹ کا کام کرنے آئی تھی تو پھر تم کاجل کے ساتھ انکیت کی سو سیٹیم کیا کر رہی تھی لڑکیاں سپلائی کرتی تھی اسے کاجل کو بھی سپلائی کیا تھا نہیں نہیں سر مینیتا سر بتاتے ہوں میں ہی لے کے گئی تھی اسے وہاں کاجل کا نمبر ہے تمہارے باس ہاں میں نے اسے ایک فون دی تھی کہہی تھی کام ہو جائے تو مجھے کال کریں پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے پر تو اس سے کاجل کا نمبر لو اور فون ٹریک کرو اے اٹرک اے لڑکی دوپٹہ نیچے کر اے لڑکی اے لڑکی دوپٹہ نیچے کر کاجل یہ سب کیوں کیا تم نے میں جانتا ہوں بچپن سے ہی تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے لیکن تم نے بھی جو کیا وہ صحیح نہیں تھا تم تو خود ایک عورت ہو نا بابجود اس کے تم نے ایک دوسری عورت کو مارا صرف اس لیے کیونکہ تم اس کے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی چاہت صاحب ہماری جسی ابھاگنوں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی میری تو پوری زندگی ایک بھیانک سپنا بن کر رہ گئی کبھی کچھ صحیح نہیں ہوا تو کنچن کو مار کے سب صحیح کر لیا تم نے نہیں سر ہم نے کنچن دی کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا شروم نہیں آتی تجھے باپ کی طرح لڑکی پازی کرے گا لڑکی پازی کرے گا فرطو تجھے بھی شروم نہیں آتی نا میری پتی کو تو مجھ سے چھین لیا ہم بیٹے کو بھی چھین رہی ہے تُو کنڈی نالی ککل را صاحب ہمیں تو خود کنچن دی کے لیے بُرا لگتا تھا بھلی عورت تھی وہ اس کا پتی چلات تا صاحب وہ وہ مجھے خرید کر سب اس لیے لائے تاکہ میرے جسم کو نوچ خروج سکے اس مان مار کر بناتکار کرتا تھا تو اب تم کہو گی تم نے انیکیت کو بھی نہیں مارا ہاں میں نے انیکیت کو مارا تھا چھوٹی سی تھی میں صاحب صرف بارہ سال کی جب مجھے میرے گھر سے اٹھا کر پیچ دیا تھا تب سے لگا میرے پاس جینے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کاجل مجھے پوری ہمدردی ہے تم سے اور میں کوشش کروں گا کہ تمہارے کیس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کیا جائے پولیس نے گوپال کو حراست میں لیا اور تراشی میں اس کے پاس سے وہ زیور بھی برامت ہوئے جس کی چوری کا آروپ گوپال نے کاجل پر لگایا تھا آپ اے چھوڑی میں آپ کیوں میں میں کیوں ٹھول جان بولا نا میں نے آپ کیوں میں میں کیوں ایسے نہیں مانے گی نا رکھ چل نہیں تو مار دوں گی تجھے چل یہاں سے یہ پچھلے چھ سال سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کاجل watch ہے کاجل stylish تو کچھ بڑی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نہ ٹھیک ٹھیک صندوق ہے جونس ہوں کیوں 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 آپidingں Wahre sah ThomMom بن بیچ shouldn't we چاہ discrimination کیوں یہ تو کیا بھولی ہے جب ہم سم چاہتے ہیں آپ نے اوزاروں سے پیر سے بھیتے ہیں اور آپ نے ہمیں پیچھا آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کو پیچ دیا کیا کرتی سان گریب ہوں یا خود کا پیٹ نہیں بڑھ سکتی اس کے لیے میں سب کچھ کیسے کر باتے ہیں تو بیٹی کو پیچ دیا کیا کوئی بھی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اندھے کوئے میں تھکیل سکتی ہے اس کی کلپنا کر پانا بھی مشکل ہے لیکن کاجل کا دربھاگیا ایسا تھا کہ اس کی اپنی ماں نے ہی اس کا سعودہ کیا تھا اور وہ بھی چند سککوں کے لیے قسم سے پولس کو پتا چلا کہ اس نے کاجل کو کسے بیچا تھا اس کے بعد پولس نے ہیومن ٹرافیکنگ کے ایک بڑے نیکسس کو ختم کر ڈالا یہ نیکسس بھارت کے لگ بھگ دس راجیوں میں پھیلا ہوا تھا اور ہزاروں لڑکیاں اس کا شکار ہو چکی تھی پولس نے الگ الگ سٹیٹس کی پولس کی مدد لے کر کئی جگہ پر چھاپا مارا اور بہت سارے معصوموں کو اس دلدل سے نکالا اور اسی گھٹنا کرم میں انہیں وہ جانکاری ملی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اب دولا دولن باروانا کینے کھڑے ہو جائیے اے بہا چلو مہا شاہدی اے بہا پولیس پولیس آگے پولیس 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 کو کسی مولا یہ کہنا غلط ہوگا کہ رادہ کی قسمت اچھی تھی کہ پولس نے اسے بچا لیا کیونکہ کسی بھی بچے کی زندگی میں اتنا درد ہونا ہی نہیں چاہیے بچے پھولوں سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں انہیں سنبھال کر رکھنا انہیں ایک اچھا واتاورن دینا نہ صرف ان کے ماتا پتا اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے بلکہ پورے سماج کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ چائلڈ اور ہیومن ٹرافیکنگ وہ آگ ہے جسے اگر وقت رہتے بچھایا نہیں گیا تو اس کی لپٹیں کسی بھی وقت ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہیں اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک کے بلیک ہیڈلائنز ادھیائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے موسیقی